ساہیوال میں فراد کا انوکہ انداز سفید پوش خاندانوں میں شادی کر کے پیسے بٹوڑنے کا واقعہ ہے ملزم خواتین کو بلیس مل کر کے تلائی زیورات اور لاکھوں روپے بٹوڑتا رہا ملزم فیصل کی پندرویں بیوی کی شکایت پر مقدمہ درش کیا گیا ملزم کی تلاش جاری ہے پولس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے نوید گنی ہماری ست موجود ہیں ان سے ہم تفصیلات جانیں گے نوید بتائیے گا ملزم کی تلاش کہاں تک پہنچی جی بلکل یہ اپنی نویر کا انوکہ فراد کا واقعہ سامنے آیا جس میں ملزم فیصل حسن نے پندرہ سے زائد خواتین سے شادی کر کے ان سے نہ صرف رکم بٹوڑی اور ان سے تلائی زیورات بھی لے کے ان کو تلاغ دے کے فارق کر دیا جاتا ہے جس میں اس کے خاندان کے تمام افراد ملوث ہے ایک بیٹا اور اس کی پہلی جو بیوی ہے وہی اس فراد میں ملوث ہے ملزم کی تلاش جاری ہے اس سنسلے میں پندرہ سے زائد مقدمات اس کے خلاف درج ہیں پنجاب کے مختلف فضلہ میں اور پلیس نے اس کے بیٹے آہد کو گرفتار کر رکھا ہے جبکہ ملزم کی تلاش جاری ہے اس حوالے سے آج دی پیو سائیوال سے ہماری بات ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جلد ملزم کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیز یہ جو وکتم ہے جو متاثرین ہیں ان کو بھرپور انصلاف دنانے کی کوشش کی جائے گی اس سنسلے میں خواتین نے بھرپور احتجاج کیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب وزیراعظم پاکستان سے انصلاف کے لیے اپنی کی بہت شکریہ نوید گنی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے